بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کاشف الدین سید اور آج کے علاق میں ہم بات کریں گے خیبر پختون خواہ میں حکومت سازی کے لیے تحریک انصاف کی سرگرمیوں کے حوالے سے تحریک انصاف کی جانب سے وزیراعلا نامزد کر دیا گیا ہے بلکہ صرف وزیراعلا نہیں علی امین گڑھا پور کو وزیراعلا نامزد کیا گیا ہے اسی طرح آقے بولا خان کو جو سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے چھوٹے بھائی ہیں ان کو بطور سپیکر نامزد کر دیا گیا ہے اب نامزد وزیراعلا خیبر پختون خواہ علی امین گڑھا پور نے پشاور کے سپیکر ہاؤس میں دیرے ڈال دیئے ہیں اور یہاں پر وہ مختلف میٹنگز بھی کر رہے ہیں ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اجلاس بھی مناقض کر رہے ہیں اور اپنے آئندہ کے لائے حمل کے حوالے سے وہ تیاریہ کر رہے ہیں اس گزشتہ چند دنوں کے دوران انہوں نے سپیکر ہاؤس ہی میں اپنی پارٹی کا پارلیمانی اجلاس بھی طلب کر لیا اسی طرح انہوں نے مختلف اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی پھر ساتھ ساتھ انہوں نے میڈیا کے جو نمائندے ہیں یا سینئر صحافی ہے ان کے ساتھ ملاقات کی اور ساتھ ساتھ وہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں اور کچھ کیسز میں انہوں نے عبوری زمانت بھی حاصل کر لی ہے اور یہ بھی میں بتا دو کہ صرف انہیں نہیں بلکہ ان کی جماعت کے جو دیگر شخصیات ہیں اہم جن میں آتف خان بھی شامل ہیں جن میں شاہرام خان طرح کئی بھی شامل ہیں جو اس وقت ارکان قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں وہ بھی عدالتوں میں پیش ہو کر اپنے لیے زمانتیں حاصل کر رہے ہیں لیکن اس وقت سپیکر ہاؤس پشاور جہاں پر مشتاق احمد غنی جو سپیکر ہیں صوبائی اسمبلی کے اور وہ بدستور اپنے منصب پر پائز ہیں اور جب نیا سپیکر آئے گا تو وہ صوب اکدوش ہو جائیں گے لیکن اس وقت وہ سپیکر ہاؤس میں براجمان ہے اور یہ علی امین گڈاپور کے لیے ایک بڑی سہولت ہے کہ انہیں ایک ایسی سہولت میسر ہے جہاں پر انہیں پروٹیکشن بھی حاصل ہے اور ساتھ ساتھ وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں تو علی امین گڈاپور کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں اور مختلف اوقات میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے خیبر پختنخواہ کے حوالے سے ایک اپنا ویجن بھی پیش کر دیا ہے لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ خیبر پختنخواہ کے وزیراعالہ کے حیثیت سے جب علی امین گڈاپور کی نامزدگی ہوئی تو ایک تو خبریں سامنے آنا شروع ہو گئی کہ تحریک انصاف کے اندر اختلاف ہے ان کے نام پر تو وہ اختلافات کی اب دم توڑ گئی ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کے مزاج کے حوالے سے اور پھر تحریک انصاف کا جو مزاج ہے اس حوالے سے ان ہی خطشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر خیبر پختنخواہ مختلف مسائل سے دو چار ہوگا وجہ صاف دائے رہے کہ خیبر پختنخواہ میں تحریک انصاف یا وہ اب جب سنی سپریم کونسل میں وہ داخل ہو رہے ہیں اگر ان کے نام سے لیکن بہرحال حکومت تو تحریک انصاف ہی کی ہوگی تو یہاں پر تحریک انصاف کی حکومت ہوگی وفاق میں کسی اور جماعت کی حکومت ہوگی اور خیبر پختنخواہ کے جو مسائل ہے جو بڑے بڑے منصوبے ہیں اسی طرح نیٹ ہائیڈل پرافٹ کا جو تنازعہ ہے اسی طرح اور مختلف جو واجب الادار قوم ہے بالخصوص ہمارے جو قبائلی ازلا کے لیے مختص رقم ہے اسی طرح نیشنل فائنانس کمیشن میں جو خیبر پختنخواہ کا حصہ ہے یہ مسائل اب جو کہ دور رہیں گے بلکہ یہ مزید بل جائیں گے کہ ایک تو تحریک انصاف کی اپنی جو حکمت عملی ہوتی ہے اور گزشتہ دس سال کے دوران جو ان کی رہی ہے وفاق کے ساتھ معاملات کے حوالے سے بالخصوص جب پرویس خٹک صاحب خیبر پختنخواہ کے وزیراعالہ تھے اور وفاق میں مینواز شریف وزیراعظم تھے تو ان کے ساتھ ایک تصادم کا راستہ انہوں نے اختیار کر لیا تھا اب ایک بار پھر یہی نظر آ رہا ہے اور یہی سوال ہم نے رکھا تھا علی امین گردہ پور کے سامنے کہ صورتحال کیا ہوگی تو انہوں نے ابتدائی طور پر تو وہی بات کی کہ ساتھ لے کر چلیں گے کوئی تصادم نہیں چاہتے لیکن ان کی گفتگو میں ضرور وہ انصر شامل رہا کیونکہ اس نے کہا کہ ہم کوئی خیرات نہیں مانگ رہے اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا کہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو پھر ظاہر ہے کہ ٹھیڑی انگلی سے وہ نکالنا پڑے گا تو یہ وہ نکتہ ہے جو ان کے مزاج کا بھی حصہ ہے اور تحریک انصاف بھی ظاہر ہے کہ وہ اپنی سابقہ حکمت عملی اور جو اس کے ساتھ وفاق کے ساتھ معاملات ہوں گے تو یہ بڑے خدشات ہیں لیکن بہرحال اس حوالے سے علی امین گردہ پور کا ایک بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خیبر پخت انفاق کی تمام سیاسی جماعت ان کو ساتھ لے کر کلیں گے اور وفاق حسن سے بات کی جائے گی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جو وہاں جو مناسب فورمز ہیں وہاں پر ان فورمز پر وہ جائیں گے اور وہاں پر بیٹھیں گے اور خیبر پختون خواہ کا جو مقدم آئے وہ لڑیں گے اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارا جو سلوگن ہے ہمارا جو نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ ساڑھا حد اتھرک تو وہ حقوق کے حوالے سے ان کا یہی ویجن ہے پھر ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو صحت کارٹ ہے اس کو بحال کیا جائے گا پناہ گاہیں بحال کی جائے گی آہ لنگر خانے بحال کیا جائیں گے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ خیور فختون خواہ کے نوجوانوں کے لیے وہ جو سکلز ڈیولپمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ آہ ترتیب دیں گے ان کا آہ وہ سرکرمیاں شروع کی جائے گی تاکہ یہاں کے نوجوان اگر ان کو سرکاری اداروں میں آہ نوکریان نہیں ملتی تو وہ اپنا پرائیویٹ جاپ کر سکے یا اپنا پرائیویٹ کوئی اپنا آہ کاروبار شروع کر سکے پھر ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ خواتین کے حوالے سے خواتین کے لیے ایسے ادارے بنائے جائیں گے جو ان کے حقوق کا جو تحفظ ہے وہ آہ یقینی بنائے تو یہ ان کا ویجن ہے اور اسی حوالے سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اسی طرح میڈیا کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی فائش ہے کہ پشاور کی میڈیا کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہو اور میڈیا کو بھی صوبے کے حقوق کے لیے جو جدوجہد ہے اس جدوجہد میں ان کو ساتھ ملایا جائے اور ان کے ساتھ کام کیا جائے تو اس وقت تک جو علی امین گردہ پور کا ویجن ہے وہ تو یہی ہے کہ صوبے کے حقوق کے حوالے سے بھی وہ اپنا ایک نکتہ نظر رکھتے ہیں اور ان کے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں احساس ہے کہ خیبر پختنفا کے مسائل کیا ہے لیکن اصل نکتہ جو ہے وہ یہی ہے کہ تحریف انصاف کا جو مزاج ہے کیا وہ اسی مزاج کے مطابق چلیں گے اور وفاق کے ساتھ پسادم کی راہ اخیار کریں گے یا ان کے ساتھ مقاہمت کی راہ اخیار کریں گے تو یہ سوال ایک اپنی جگہ موجود ہے اور یہ تب ہی پتا چلے گا جب حکومت باقیدہ اپنا جو ذمہ داریہ ہیں وہ سنبھال لیں گے اور حکومت شروع کر دیں گے اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ دو مناسب پر اور اہم مناسب پر یعنی وزیرالہ کے منصف پر اور سپیکر خیبر پختنخواہ اسمبلی کے منصف کے لیے دو شخصیات کے نام سامنے بھی آ گئے ہیں اور ان پر ابھی تک اتفاق بھی ہے اور ظاہر ہے کہ خیبر پختنخواہ میں جو اکثریت انہیں ملی ہے وہ دو تہائی اکثریت ہے اور انہیں کسی اور جماعت کو شامل کرنے ساتھ ملانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی جو سٹرنٹ ہے جو تعددی صورتحال ہے وہ بھی اتنی نہیں ہے کہ حکومت کے لیے کوئی مشکل پیدا کر سکے تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں کے دوران وہ کیا طریقے کار اخیار کر لیتے ہیں اور پھر صوبے کے حقوق کے حوالے سے ان کا انداز کیا ہوگا